اسلام علیکم میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہمارا ایک نیا ملازم جو گاؤں سے آیا ہوا ہے اس کمسن کے ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی باندھ کے اسے چار پائے کے پائے کے ساتھ باندھ کر بندر کی طرح بٹھائے ہوا ہے میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگی اس نے میرے پرس میں سے ایک پانچ سو کا دو سو سو کے اور تین نوٹ دس دس روپے کے چورا لیا ہے اور اس نے یہ میرے سات سو تیس روپے کی چوری کی ہے یہ بھی نیا نیا آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھو صاف بے ایمانی جھلگتی ہے میں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہنے لگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جب یہ آیا تھا تب اس کے کان ایسے نہیں تھے اور اب جب اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے کانوں میں فرق پیدا ہو گیا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ آپ شک و شبا کی بات کرتی ہیں اس حوالے سے آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں انہوں نے کہا نہیں میرا دل کہتا ہے اس نے چوری کی ہے میں نے کہا دیکھو اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے خدا کے واسطے سے چھوڑ دو تو کہنے لگی میں اسے کچھ کہوں گی تو نہیں اور نہ ہی اسے کوئی سزا دوں گی لیکن میں نے اسے باندھ کے اس لئے بٹھائے ہوئے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ایک اچھے گھرانے میں جہاں اس کے ساتھ اچھا برطاو ہو رہا ہے اس نے قس قسم کی غلط حرکت کی ہے ابھی ہم اس کی گفتگو میں مشکول تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا گھر آیا اور اس نے آتے ہی پکار کر کہا کہ امی آپ تھی نہیں اور مجھے باہر جانا تھا تو میں نے آپ کے پرس سے سات سو بیس روپے کے قریب رقم لی تھی یہ آپ واپس لے لیں اب اس کی ماں نے وہ پیسے تو پکڑ لیے اور لوٹ کے اس لڑکے کی طرف بھی نہیں دیکھا جو ہاتھ پر اسی بندوا کر چار پائے کے پاس بیٹھا تھا اور میں بھی شرمندہ کھڑا تھا لیکن مجھ میں تھوڑی سی ایسی تمکنت ضرور تھی کہ جیسے ایک چھوٹے لیول کے بادشاہوں میں ہوا کرتی ہے میں نے کہا بتائیے وہ کہنے لیے گی دیکھیں مجھے تو تقریباً اس لڑکے کی حرکت ہی رگی تھی میں نے کہا کہ شک و شبہ اور زن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور اس میں آدمی بغیر کسی منطق کے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی الجن کے اُلج جاتا ہے اور اکیلا فرد ہی نہیں قومیں اور ملک بھی اس میں اُلج جاتے ہیں فرض کریں کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پہ شک پڑ گیا کہ اس نے میرے خلاف کاروائی کی اور تاریخ کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس ملک نے دوسرے پر حملہ کر دیا اور بغیر سوچے سمجھے ثبوت حاصل کیے ہزاروں لاکھوں جانے ختم کر دی میں جب سٹوڈیو آ رہا تھا تو بات آپ سے کچھ اور کہنی تھی لیکن مجھے اپنی آپا سالے یاد آگئی وہ ہم سے عمر میں ذرا سی بڑی تھی اور ہم جب بی اے اور ایم اے میں تھے تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ولایت چلی گئیں اور وہاں ایک عرصہ تک رہیں جب دبائی معارض وجود میں آیا تو پھر وہ لوگ دبائی آ گئے یہاں انہوں نے کچھ سرکاری اور کچھ نیم سرکاری کام کیے لوٹ کر وہ پھر ولایت چلی گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا وہی پرانا کام سنبھال لیا جو وہ اپنی کمپنی میں کرتے تھے ایک روز کسی انگریز خاتون نے سوالے آپ کو بتایا کہ اگر پلیٹنم کے زیورات کے موٹے باجرے کے آٹے میں رکھا جائے تو ان کی چمک میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور یہ بہت صاف سترے ہو جاتے ہیں اور بس یہ ایک ایسا علاج اور نسخہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ پلیٹنم کے زیورات کے لیے ابھی تک نہیں آیا اب ظاہر ہے کہ خواتین کی کاسمیٹک اور زیورات سے گہری دلچسپی ہوتی ہے اور وہ ان کی بابت زیادہ گفتگو کرتی ہیں آپہ سالے کو بھی اس خاتون کی بات بڑی دل کو لگی چنانچہ انہوں نے باجرے کا آٹا حاصل کیا اور اس میں اپنے کان کے دو بالے دبا دیئے صبح اٹھ کر انہوں نے آٹے کی پڑیا کھولی اور وہ حیران رہ گئی کہ آٹے میں صرف ایک ہی بالا تھا اور دوسرا بالا موجود نہیں تھا اب وہ پریشان ہو گئی کیونکہ پلیٹنم کا بالا کچھ کم قیمت کا تو ہوتا نہیں اس کمرے میں سوائے ان کے اور ارشد بھائی کے یعنی ان کے خاون کے کوئی نہیں تھا اب جب ارشد بھائی غزل خانے سے شیو بنانے کے بعد باہر نکلے تو آپہ سالے کہتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ باوجود اس کے کہ وہ میرے خاون ہیں اور ہماری شادی کو اکیس برس ہو گئے ہیں لیکن وہ مجھے چہرے سے ایک چور سے نظر آئے اور ایسے محسوس ہوا کہ انہوں نے رات و رات وہ بالا چورا لیا ہے اور وہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے جہاں میری منگنی سے پہلے ان کی کسی دوسری رشتدار لڑکی کے ساتھ منگنی تیہ ہو رہی تھی اور وہ لڑکی ظاہر ہے اب تو وہ عورت ہو چکی ہوگی لندن آئی ہوئی تھی اور اس کا ٹیلی فون ارشد صاحب کو آیا تھا جس میں اس نے ارشد کو بتایا تھا کہ میں اور میرا خاون لندن آئے ہوئے ہیں اور ہم ملنا چاہتے ہیں بتائیے ہم کب آ سکتے ہیں اب آپا سالے کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ بالا سوائے ارشد کے اور کسی نے نہیں چورایا کیونکہ کمرے میں اور کوئی تھا ہی نہیں چنانچہ تین چار روز انہوں نے بڑے کرب کی قیفت میں گزارے اور جب وہ خاتون جن سے شاید ارشد بھائی کی شادی ہو جاتی کیونکہ دونوں گھرانوں کے درمیان ہاں بھی ہو گئی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ہاں نامے تبدیل ہو گئی وہ اپنے خاون کے ساتھ ارشد بھائی سے آ کر ملی تو آپا سارا وقت ٹک ٹکی باندھ کر ارشد بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور انہیں ارشد بھائی کے چہرے پر سے بھی ایسے آثار واضح نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے بالا چورایا ہے اور اس خاتون کو دے دیا ہے یا اس کو بعد میں پہنچا دیں گے اب ارشد بھائی اور صالح آپا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیش حائل ہو گئی اور وہ شک و شبہ میں زندگی بسر کرنے لگے باوجود اس کے کہ ارشد بھائی بار بار پوچھتے تھے کہ تمہاری طبیعت پر مجھے کچھ بوجھ سا لگتا ہے لیکن سوالیں آپا نفی میں سر ہلا دیتی تھی اور کہتی ہیں خیر جو ہونا تھا ہو چکا لیکن انہیں اپنے قیمتی بالے کے گم ہونے کا افسوس ہے ارشد بھائی کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ بالا اگر گم ہو گیا ہے تو اسے تلاش کیا جانا چاہیے لیکن چونکہ آپا کی نظر میں چور وہ خود تھے اس لیے تلاش کرنے میں ارشد بھائی کی کوئی مدد نہیں کرتی تھی پانچوے روز اس کمرے سے تھوڑی سی بدبو کے آثار پیدا ہوئے شام تک بدبو کافی بڑ گئی پھر یہ ڈھونڈنا پڑا کہ وہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے چنانچہ سارے کونے خدرے تلاش کیے گئے اور ایک بڑا سا کالین جو کہ اخباروں کے اوپر پڑا ہوا تھا اور پرانے اخباروں کی ٹوکری اس پر اندھی لیٹی ہوئی تھی جب وہ اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کی نیچے ایک چوہا مرا ہوا تھا اور اس چوہے کے گلے میں وہ پلیٹنم کا بالا فسا ہوا تھا رات کو وہ باجرے کاٹا کھانے آیا اور شوق میں اپنا مو دوساتا ہوا اتنی دور لے گیا کہ بالا اس کے حلق میں پھندہ بن گیا اور پھر وہ اسے پنجوں کی کوشش کے باوجود نکال یا اتار نہ سکا اور اس کا دم گھٹ گیا بڑی مشکل کے ساتھ اس سے سڑی ہوئی لاج سے وہ بالا چھڑوایا گیا اور صالح آپ کو اتمنان نصیب ہوا جو اللہ کے فضل سے اب تک ہے شک و شبہ کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس پر کسی کا بس نہیں چلتا جب یہ ایک بار ذہن میں جاگ جاتی ہے تو اس کا ذہن سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک کے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے جو اپلائے کر کے انسان کو نجات دلا دے البتہ اللہ ضرور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو یہ مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا آیا ہے اس کو کون ملنے آیا ہے اس کو چھوڑو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ ہی پوچھے گا اور تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو یہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے جب آپ شک میں پڑھتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں کٹیگوریکلی اللہ نے آپ کو اور سب کو دیا ہے کہ ایسے جاسوسی لینے کے لیے اور ایسی سی آئی ڈی کرنے کے لیے مت جایا کرو اپنی زندگی کے اندر کوئی سی آئی اے کوئی کیجی بھی نہ بنائے کوئی موساد کوئی رو نہ بنائے ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی جن ملکوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں بظاہر تو وہ بہت خوش ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس قسم کے ادارے ان کو ایسی الجھنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس سے نکل نہیں سکتے شک کے حوالے سے مجھے بڑی گزری باتیں یاد آ رہی ہیں جوانی میں مجھے درختوں اور پودوں کے ساتھ بڑا شغف تھا اس وقت میرے پاس ایک چھوٹی آری ہوا کرتی تھی جس سے میں درختوں کی شاکھیں کارتا تھا اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق تراش خراش کیا کرتا تھا اور ہمارے ہمسائیوں کا ایک بچہ جو پانچ فی چھٹی میں پڑتا ہوگا وہ اس ولایتی آری میں بہت دلچسپی لیتا تھا ایک دو مرتبہ مجھ سے دیکھ بھی چکا تھا اور اسے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ چکا تھا ایک روز میں نے اپنی وہ آری بہت تلاش کی لیکن مجھے نہ ملی میں نے اپنے کمرے اور ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن بے سود اب جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے پڑوس کے اس لڑکے کو دیکھا اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میری آری اس نے ہی چورائی ہے اس کی شکل، سورج، چلنے، بات کرنے کا انداز سب بدل گیا تھا جیسے جو ملک دوسرے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلپٹ ہے یا اس نے کوئی ایسی کوتا ہی کی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی اور وہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور مجھے بھی پڑوس کے اس لڑکے پر سارے شک وارد ہونے لگے اب مجھے ایسا لگتا کہ جس طرح وہ پہلے مسکراتا تھا اب بیسے نہیں مسکراتا مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے اپنے دانتوں کے ساتھ چرہ رہا ہو اس کے کان جو پہلے چپٹے تھے وہ اب مجھے کھڑے دکھائی دیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی چیز مجھے دکھائی دیتی جو ایک آری چور کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے لیکن مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی آری کو گھر میں موجود پایا کیونکہ میں خود ہی اس آری کو اٹھا کر گھر کے اندر سے آیا تھا اور ایک دن ایسے ہی اخباروں کی الٹ پلٹ میں مجھے وہ آری مل گئی جب مجھے وہ آری مل گئی اور میں شرمندگی کے عالم میں باہر نکلا تو یقین کیجئے وہی لڑکا اپنی ساری خوبصورتیوں اور بھولے پن کے ساتھ اور ویسی ہی معصومیت کے ساتھ مجھے نظر آ رہا تھا میں کہاں تک آپ کو یہ باتیں بتاتا چلا جاؤں آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں شک کی ایک ایفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی اس موقع پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شیر یاد آ رہا ہے مشام تیرک سے سہرہ میں ملتا ہے سوراک اس کا زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہوے تاتاری جو قومیں شک و شبہ سے یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ میری نگاہوں میں جو کلپرٹ ہیں بس وہی مجرم ہیں غلط اور شک پر مبنی اندازوں سے اصل بات یا آہوے تاتاری گرفت میں نہیں آتا ہے آپہ سالے کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست سیداللہ صاحبیات آگئے وہ سائیکلوجی کے پروفیسر تھے اور وہ لندن میں پی ایش ڈی کرنے گئے تھے جب وہ پی ایش ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے تین چار سال ہو گئے اس زمانے کی پی ایش ڈی ذرا مشکل کام تھا تو ان کی بیوی کے ساتھ ایک عجیب و غریب حاصلہ گزرا وہ جب تیخانے میں نہانے کیلئے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک روڈ پانی میں ڈال کر کپڑے اتار کر نہانے لگتی تو این اس وقت ان کی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی اور وہ دوبارہ کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریبا ہر روز پیش آتا اس پر پروفیسر سعاد اللہ صاحب نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور وہ پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی جب ہماری آپا پروفیسر دوست کی اہلیا نہانے کے لیے نیچے گئیں اور انہوں نے کپڑے اتارے تو گھنٹی بجی پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی اب پروفیسر کو اندازہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو مکار اور موٹا سا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے یہی فون کرتا ہوگا اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا چنانچہ پولیس نے اس کے نمبر پر پہرہ بٹھا دیا حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا پولیس نے ایکسٹین سے بھی پتا کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبر پر کوئی فون کال آنے کی بابت تصدیق نہ ہوئی لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا اور یہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا ہر چھوٹے بڑے اخبار صبح و دوپیر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا ابھی تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہوا اور اس چوڑ کا پتہ نہیں چل سکا چنانچہ سب تھکھار کے بیٹھ گئے پروفیسر سعاد اللہ صاحب کی بیوی نے کہا کہ اب اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا ہے چاہے کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدماش ہیں اور ان کا انداز سے زیست شریفوں والا نہیں ہے پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے وہ ختم کر لے تو چلتے ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو کیا پی ایش ڈی کا بغیر زندگی نہیں بسر ہوتی جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا شدید دباؤ پڑا تو انہیں پی ایش ڈی بلکل غرق ہوتی نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی تحقیق کرتا ہوں پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو کے ٹرانسسٹر بنایا کرتے تھے ان ٹرانسسٹر کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا جب میں ایک لمبے سے ایریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارث دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا یہ سن 37-38 کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنا الیکٹرونس کا علم جتنا بھی ہے اسے استعمال کروں گا چنانچہ انہوں نے اس فون کے بجنے کی آواز پر اپنے کان رکھے اور جو ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لئے گئیں انہوں نے آواز دے کر کہا کہ بیگم روڈ لگایا جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو بھی گھنٹی بجی اور این اس وقت گھنٹی بجی اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کی اور چھے دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولس سے نہ پکڑا جا سکا وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا روڈ آن ہوتا تھا اور پانی اوبالنے کے لئے اس میں ڈالا جاتا تھا تو اس بجلی کی تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین سے گزرتی تھی جو ہی وہ بجلی کی تار اینرجائز ہوتی وہ فون کی تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہیں تھا پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس گرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ یا میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں تو اس عذاب سے نکلنے کے لئے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے شخص سے منع فرمایا ہے ہم خدا سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرس سے باہر نکل سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبا یا ذن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے میں آپ کو آخر میں یہ تسلی کر دوں کہ اس بچے کو جس کو میری بیوی نے شک میں باند دیا تھا اس سے ہم دونوں میہ بیوی نے معافی مانگ لی ہے اور میرا بیٹا اس کو اپنے ساتھ لے جا کے کچھ مٹھائے شٹائے بھی کھلا چکا ہے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو بڑی بصیرت خوش دلی صبحاؤ اور برداشت کے ساتھ نمٹانا چاہیے اگر جلد بازی اور خوش دلی سے کام نہ لیا گیا تو وہی صورتحال ہوگی جو میری آری چور کے بارے میں ہو گئی تھی یا دیگر واقعات کے مانند اب اجادت چاہوں گا اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے فی امان اللہ